دیکھیں سب سے پہلے یہ بات آپ کے صدمت میں ارز کر دی جائے کہ رمضان اور اس کے روزے یہ کوئی بھوک اور پیاس کی سالانہ رسم کا نام نہیں یہ ایک اخلاقی ڈسپلن کی سالانہ تربیت اور رمضان کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے اپنی خواہشات پر پابندی لگائے یہ رمضان اصل میں پرہزگارانہ زندگی کا ایک تربیتی کورس لیکن اسلام کے اندر ہر چیز کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک معنوی شکل ہوتی ہے ظاہری شکل تو آپ انجسے کہ آپ نماز پڑھتی ہیں اس کی ایک ظاہری شکل جو کہ بہت اہم ہے وہ اگر غلط ہو جائے وہ ظاہری شکل تو کوئی فائدہ آپ کو ملے گا ہی نہیں مسائل کے تحت بھی نماز بلکل صحیح ہونی چاہیے تو اس کی ظاہری شکل ہے ہر عبادت کی اور اسی طرح سے اس کی ایک سپریٹ اور ایک روح بھی ہے جس کو سمجھنا پڑے گا نماز کی ظاہری شکل یہ کہ آپ اس طریقے سے انجام دیں لیکن نماز کی جو باطنی شکل ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کی سپریٹ بیدار ہو بندگی کا ایک جذبہ بیدار ہے یہ اسلام چاہتا ہے مثلا آپ سب کے پاس موبائل فون بھی ہوتا ہے اور گھر پہ عام ٹیلی فون بھی ہیں کیا آپ نے اس کی ظاہری شکل اور صورت کی وجہ سے اس کو لیا ہے کہ اس طرح کی شکل کی ایک چیز آپ کو درکار تھی وہ ایک عالی آپ کو ایک مقصود شکل کا چاہیئے تھا اس وجہ سے آپ نے لیا ہے یا یہ کہ اس ٹیلی فون سے کوئی رابطہ کہیں کرنا مقصود ہوتا ہے جب کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بھئی مجھے کہیں ٹیلی فون کرنا ہے آپ کے پاس فون ہے تو آپ کہتے ہیں جی جی ہاں میرے پاس فون ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کیا اس مقصود شکل کا کوئی ایک باکس یا اس مقصود شکل کا کوئی عالی درکار ہوتا ہے جس میں نہ کوئی سم ہے نہ اس سے کہیں کہیں رابطہ کرنا ممکن اور آپ لے جا کر دیتے ہیں دوسرا بھی آپ پر ہسے گا جب آپ کبھی یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پون ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایسی جیز میرے پاس ہے جس سے دوسروں سے رابطہ کرنا ممکن ہوتا ہے اچھا اب یہاں پر یہ ہے اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ جو آپ کلمہ پڑھتی ہیں اس سے کیا سقط وہ ایک لائن کا جملہ مراد ہے وہ تو کوئی کافر بھی پڑھ سکتا ہے وہ کوئی منافق بھی پڑھ سکتا ہے لیکن اس کلمے کے اندر ایمان کی ایک روح اور سپریٹ ہے جو کہ ہونا چاہیے نماز میں دیکھیں انسان خدا کے سامنے جھکتا ہے رکو آپ کرتی ہیں سجدہ آپ کرتی ہیں اس کے ایک ظاہری شکل باطن کیا ہے کہ ہر معاملے میں آپ خدا کے حکم کے سامنے خاضے ہو جائیں جھک جائیں خومس اور زکاة کی بھی اسی طرح سے ایک معنوی شکل ظاہری شکل تو یہ ہے کہ آپ نے مسائل کے تحت خومس اور زکاة جنہیں وہ نکال دی لیکن اس کی ایک باطنی شکل یہ ہے جس کی وجہ سے پروردگار نے یہ سب چیزیں آپ پر کی ہیں اس کی گروہ بھی ہے کہ مخلوق خدا کی خیر خواہی کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے تو حج کو بھی اگر ہم دیکھیں تو حج ادائیگی رسوم کا نام ہے مناسق کو آپ صحیح طرح سے انجام دیں تو آپ کا حج صحیح ہوگا لیکن اس کی ایک سپریٹ بھی تھی کہ حج پر آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے اختلافات مذاہب اور مزاجوں کے اختلاف والے لوگ جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں انہی کے ساتھ انسان کس طرح سے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے درمیان میں ہی رہتا ہے تو اس کی ایک سپریٹ ہے وہ آپ کو اس سپریٹ کو اپنے اندر بیزار کرنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا کہ سب چیزیں کیا ہیں اسی طریقے سے روزہ بھی ہے روزہ کے ایک ظاہری شکل یہ ہے کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا آپ نے پینا چھوڑ دیا لیکن اس کی باطنی روح یا سپریٹ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے اندر صبر کا ایک مابدہ پیدا ہو جانا چاہیے ہر ناغوار بات پہ آپ جو ہے وہ آپ میں خدا کے لیے برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم آرکان کو بلا روح انجام دیتے چلے جائیں بلا روح تو کیا ہوگا کہ جب کبھی اظہار کا موقع آئے گا عمل سے تو وہاں پر ہماری جو زبان ہے وہ ہمارے دل کا ساتھ نہیں دے گی نماز کی اگر ایک مقصود شکل سے آپ نے پڑھ بھی لی تو نماز تو ہو جائے گی لیکن خدا کے سامنے جب عمومی زندگی کے اندر ہم جائیں گے تو اس نماز کے جو چیزیں نماز کے ذریعے ظاہر ہونے چاہیے تھیں تو ایک خاضے ہو جانا چاہیے تھا خدا کے احکامات کے آگے وہ ظاہر نہیں ہوگا ظاہری اعتبار سے رکو سجدے میں آپ نے گردن کو تو جھکایا ہوگا لیکن بگر اس کی سپریٹ تک نہیں پہنچے تو وہی آنانیت اور وہی تکبر نماز کے ختم کرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ اس کا مظاہرہ ہوگا خومسو زکاة زبرستی ہم نے مسائل کے تحت نکال بھی دیا مگر لوگوں کی خیرخواہی کا جذبہ بیدار نہیں ہوگا اس کے علاوہ واجبات کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس آئے گا تو ہم دھتکار کر بھگا دیں گے حج ہم مناسق کے تحت کر کے بھی آگئے لیکن سپریٹ بیدار نہیں کی اس کی تو کیا ہوگا جب واپس اپنے رشتہ داروں میں آئیں گے وہاں اتحاد و اتفاق کا زبرستی مظاہرہ کیا تھا یہاں پر آتے ہیں ان سے لڑائی جھگڑے فسادات یہ سب کچھ شروع ہو جائیں گے تو ظاہری شکل کے ساتھ مانویت حاصل کرنے کی بھی آپ کو مکمل کوشش کرنے چاہئے دیکھیں اس سال جو آپ روزے رکھ رہی ہیں تو آپ تاریخ کے اس دور اور اس تسلسل کے اندر آگئی ہیں جو ہر دور میں دینداروں کے ساتھ جاری رہتا ہے آپ اپنے اندر ایک قلبی اتمنان محسوس کرتی کہ وہ عمل جو اللہ کے نیک بندوں نے ہر زمانے میں کیا ہے آپ بھی اس قافلے میں شامل ہو گئی ہیں جو انبیاء، اولیاء، آئماء صالحین اور علماء کی رہنمائی میں دنیا سے آخرت کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے آپ اس قافلے میں شامل ہو چکی اور رمضان لیکن رمضان مکمل عمل کا زمانہ یہ دینی سرگرمیوں میں ڈوب جانے کا زمانہ 29 شابان سے اس کی فعالیت شروع ہو جاتی ہے اہل ایمان کی نگاہیں آسوان پر گڑھ کر رہ جاتی اور یہ شعور جاد اٹھتا ہے کہ ہم گردیش لیلو نہار کے اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اپنی زندگی کا نقشہ بدل دینا چاہیے اب یہ فکر فکر ہر وقت آپ پر سوار رہتی کہ صبح کب ٹھیک ٹھیک شروع ہوگی کتنے مسائل آپ لوگ پوچھتی ہیں کب غروب ہوگا گویا رمضان اس علامت کے تحت ساتھ آیا ہے کہ اب زندگی کے نظام والاوقات میں اوقات کی ایک نئے ریایت کرتے ہوئے حکم خدا کے مطابق ہم چلیں یہ جو آسمانوں کی طرف آنکھیں گڑڑ رہی ہیں یہ جو آپ گھڑی کے اندر بار بار ٹائم جا کر دیکھ رہی ہیں اس بات کی نشان دہی عام زندگی میں کیا تھا کسی کھانا پینا آپ کا مطمئن نظر تھا اب اصول شریعت آپ کے مدد نظر ہو جاتے ہیں پہلے بغیر کسی اندیشے کے بغیر کسی احتیاط کے دن ایسے ہی گزرتے چلے جاتے تھے آج ایک زندہ احساس آپ کے ساتھ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے کب کھانا ہے کب نہیں کھانا ہے ایسا کرو ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو تو اس بات کی پریکٹس ہمیں کروائی جاتی ہے رمضان کے ذریعے کہ تم کیا کر سکتے ہو اور کیا نہیں کر سکتے اس بات کو تلاش کرو یہ عموم زندگی میں اس بات کی پریکٹس ہونے چاہیے یعنی دیکھیں خدا ایسا رحیم پروردگار ہے وہ ہمارا کہ وہ تمام سختیوں کے ساتھ آسانیہ بھی آپ کو مہجہ کرتا روزے کی سختی ہے تو اس کے ساتھ سہری کی رخصت بھی جہاد کی ترغیب اگر پروردگار دیتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے انسرت بھی کرتا آزمائش و سختیوں کے اندر آسانیہ بھی پیدا کرتا تلاوت اور نماز وغیرہ اس سے پہلے بھی آپ انجام دیتی ہیں لیکن رمضان میں زندہ کیفیت اور لوگ ایک لطف کے ساتھ انجام دیتی ہیں شام ہوتی ہے جب آپ افتار کرتی ہیں جس حکم سے آپ نے اپنے اوپر پابندیاں لگائی تھی اسی کے حکم سے آپ افتار کرتی ہیں عمل آپ کا وطا دیتا ہے کہ میں خواہشات نفس کی بندہ نہیں ہوں کیا بندی نہیں ہوں میں خدا کی اطاعت گزار دوں تو روزہ دیکھیں اس دنیا میں بھی برائیوں سے ڈھال ہیں اور آخرت میں یہ جہنوں کی آگ سے ڈھال بن جائے گا اچھا اس مہینے میں آپ عمال شب قدر انجام دیں گی اس مہینے میں لوگ اعتقاف بھی کرتے ہیں اس مہینے میں سلاوت قرآن بھی کرتے ہیں صدقات بھی دیتے ہیں انفاق بھی کرتے ہیں اس مہینے میں ایک خاص دینی جذبہ آپ کے اندر بیدار ہو جاتا ہے یہ جذبہ ایک بحث انسان کو ایک حساس مومن بنا دیتا ہے یہ عمل سے بتا دیتا ہے کہ گناہ اور حرام تو رہے ایک طرف میں جو ناغذیر زندگی کی ضروریات ہیں جیسے کھانا اور پینا میں حکم خدا کے سامنے ان چیزوں سے بھی دستبردار ہو سکتا ہوں اور مثال ہماری اس گھوڑے کی طرح سے ہو جاتی ہے جو کھونٹے سے بندہ ہو اور جس کی رسی جتنی زیادہ لمبی ہوتی اس کے دائرے کے اندر صرف وہ گھومتا رہتا اور باہر نہیں جاتا تو عام دنوں میں دیکھیں اگر آپ کو صبح کو چائے نہ ملے تو آپ کو کتنی پورا دن آپ کا مقدر ہو کے رہ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں نفسیات رمضان میں اتنی طاقت اور ہو جاتی ہے کہ پورے دن آپ کو چائے نہیں ملتی پورے دن آپ کو کھانا نہیں ملتا حتیٰ کہ پانی تک نہیں ملتا تب بھی آپ اس پر مطمئن رہتی ہیں لہٰذا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ رمضان کو دار العمل کہا گیا ہے اور افطار جو ہے اس کو دار الجزا کہا گیا ہے پروردگار تو یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اندر وہ روحانیت پیدا کر دے جو رمضان کے ذریعے ہے پروردگار ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اور خدا ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے درود بھیجی محمد و علی محمد اچھے دیکھیں آج کل ایک چیز بڑی کومن ہے لوگوں کی زبانوں پر آتی ہر چیز میں کیا کیوں کیسے ہر چیز میں آج کل نوجوان بھی یہی پوچھتے ہیں لوگ بھی ہر چیز کے وجوہات پوچھتے ہیں کہ آخر روز ہم پر کیوں آجب کیا گیا کیوں ہمیں بھوکا پروردگار رکھنا چاہتا ہے تو دیکھیں پروردگار نے تمام حکامات کی علت اور حکمت نہیں بتائی لیکن روزے کی بتائی لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاكَ تُمْ مُتَّقِيُوْا پَرِزْگَا ہو جاؤ تو بہتحال دیکھیں روزہ جو ہے نا ایک بلند ہمتی اور ایک بلند ہمتی ہم کو سکھاتا ہے جو کم ہمت افراد ہوتی ہیں جو بس معمولی معمولی بخار پر روزہ چھوڑنے کو تیار ہوتی ہیں جو ذرا سی کھانسی ہوئی ذرا سا نزلہ ہوا گلہ خوش کھونے پر روزہ توڑنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں یعنی بہت سے لوگ تو اتنے بے حمت ہو جاتے ہیں کہ روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں بعض اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس کو توڑنے کی فکر میں رہتے ہیں ہر بات خون پر فون علماء کو کرتے رہتے ہیں کہ جناب کوئی طریقہ پتہ چل جائے کہ کسی طریقہ سے میں روزہ اپنا توڑ دوں حمت نہیں کر پاتے جبکہ امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کی جو قدر و قیمت ہے وہ اس کی حمتوں کے ذریعے کی جا سکتی ہے یعنی وہ کتنا باہمت ہے تو دیکھیں روزہ جو ہے ایک بلند حمتی سکھاتا ہے اور وہ روزہ جو تمام آداب اور اپنے اسرار کے ساتھ مانویت کے ساتھ اور بہت سے لوگ اس میں بڑے آگے نکل جاتی ہیں اور ان کی حمت صرف افتار کی حد تک ان جیزوں سے بچنے میں نہیں رہتی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتی افتار کا وقت آتا ہے تو روٹیاں فقیر کو دے دیتے ہیں اور فقط ایک دن تک یہ حمت نہیں رہتی تین تین دن تک یہ حمت جاری رہتی ہے یہاں تک کہ سور حالاتہ کو نازل ہونا پڑتا وَيُتْعِمُونَ اللہم صلی اللہ علیہ قابل غور اور قابل توجہ نکتہ اس میں یہ ہے اس حمت میں فقط معصوم افراد شامل نہیں اس میں فضہ جیسی غیر معصومہ بھی شامل جو اپنی حمت سے اتنا بلند مقام حاصل کر لیتی ہے کہ معصومین کی پیروی میں خود بھی یہ کارنما انجام دے دیتی اور ثابت کر دیتی ہے کہ اتعام کی لذت سے بڑھ کر اتعام کی لذت خود کھانے میں اتنا مزہ نہیں ہے جو دوسروں کا کھلانے میں مزہ ہے افطار میں خصوصیت کے ساتھ یہ بات یاد رہے کہ سارے روزے کی معنویت ختم ہو کے رہ جائے گی اگر افطار مال حلال سے نہ کیا جائے تو انسان کو ہمیشہ اپنی غزہ کا بار بار خیال لکھنا چاہیے کہ کوئی حرام چیز اس میں شامل نہ ہو باقاعدہ ایک دینی تعلیم نے کسی جگہ پر جا کر افطار کیا ایسا محسوس ہو کہ ساری معنویت اس کے اندر ختم ہو کے رہ گئی معنویت یہ ختم ہو کے رہ گئی اپنے صاحب معرفت استاد کے پاس وہ طالب علم گیا کہا کہ میں نے جب سے وہاں پر افطار کیا ایسا لگ رہا ہے کہ میں بلکل خالی سا ہو کے رہ گئے اور روحانیت کی جو کیفیت میرے اندر پیدا ہو گئی تھی وہ بلکل ختم ہو کے رہ گئی تو صاحب معرفت استاد تھے انہوں نے کہا کہ جس دعوت میں تم گئے سے وہاں پر جو تم نے کباب کھائے تھی اس کی قیمت ایک ایسے تاجر نے اپنے مال سے ادا کی تھی جس نے ایک ضعیفہ کا حقق کیا تو اس کا لازمی نتیجہ دیکھئے ہمارے جتنے بھی عامال ہیں ان کا میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کا ایک یہ تمام عامال ایک برزخی شکل کو اختیار کر لیتے ہیں ایک خاص ان کی برزخی شکل بن جاتی ہے یہ پھر اس کے وہ تمام فائدے آپ کو حاصل نہیں ہونے دیتے اگر آپ نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا باقاعدہ ایک عالم نے اپنے استاد کے حوالے سے بات نکل کی کہ وہ اپنے استاد کے ساتھ مشہد میں امام زادہ یحیہ کا جو روزہ ہے اس کی اس روزے کے قریب یہ گلی سے گزر رہے تھے وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک سائیکل سوار جا رہا تھا اور ایک پیدل شخص وہاں پر جا رہا تھا تو سائیکل سوار سے وہ پیدل شخص جا کر ٹکرا گیا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کے سامنے کوئی آ جاتا ہے اور فوراں ہم بھڑک جاتی ہیں اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہیں اس نے احانت کر دی اس پیدل شخص کو گدہ کہا گدہ جس طرح سے اگدم سے کوئی غلطی کرتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے تو بہت سے لوگ اگدم سے اس طرح کے الفاظ کہہ دیتی ہیں جیسے ہی اس نے گدہ کہا ان کے استاد نے کہا جس نے گدہ لفظ کہا اس کی اپنی باطنی شکل گدے کی صورت میں تبدیل ہو گئی اس کا ایک باطن بن گیا یہ تو صرف آپ کو دکھانے کیلئے ویجوالائیس کرانے کیلئے تصویر ہے لیکن اس کا اپنا باطن جو گدے کی شکل میں تبدیل ہو گیا اب یہ باطنی شکل میدان قیامت میں اس کے ساتھ اٹھے گی جو بھی عامال آپ انجام دیتی ہیں مخصوص باطنی شکل کے اندر تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں جن کے ساتھ انسان اٹھایا جائے گا میدان قیامت میں حتی کہ انسان کی تو احانت اور وہ تو چھوڑیے جانوروں تک کے ساتھ دیکھیں جانوروں کے متعلق کہا جاتا ہے جو آپ سنتی بھی ہیں کہ ایک جانور کو اگر کبھی زبا کیا جا رہا ہو تو دوسرا جانور سامنے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر جانور کے سامنے آپ کر اس کی خود بھی یہ جو عمل آپ نے کیا ہے یہ کرویلٹی یہ جو ظلم والا کام ہے کہ اس کے سامنے کسی کو زبا نہ کرو تو اس کے ساتھ بچلوکی کرنے کے بھی باطنی باطنی اس کی آثار ہوتے ہیں اس کی شکلیں کچھ بن جاتی یا قسائی ایک دفعہ کالی میں دین کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ میرا بچہ اس قدر بیمار ہے کہ ڈاکٹروں نے بالکل جواب دے دیا اور کہا کہ اب یہ بچہ مر جائے گا آپ کوئی ایسی مجھے ترقیب بتائیں کہ کسی کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جس سے میرے بچے کو صحتیابی مل جائے اس عالم نے کہا کہ اب ہو نہیں سکتا کیونکہ تم نے گائے کے ایک بچے کو اس کی ماں کے سامنے زبا کیا اب وہ گائے یہ کہہ رہی ہیں کہ اس نے میرے بچے کا سر میرے سامنے زبا کیا ہے اس لئے اس کے بچے کو بھی مرنا چاہیے تو دیکھیں عام انسان کی وہ تو چھوڑی احانت اور توہین وغیرہ آپ نے دیکھا کہ جانوروں تک کے ساتھ یہ بہت ساری جو زندگی میں ہماری بے اعتدالیاں اور سب کچھ ہوتی ہیں ان سب کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں اسلام کے اندر جب ہی جتنے مستعبات اور مکروحات ہیں ان کا بھی آپ کی روحانیت کے اندر ایک اثر چے جائے کا کہ حرام اور گناہ والی چیزیں وہ تو بہت زیادہ اپنے اثرات رکھتی ہیں تو بہت سی چیزیں جو کہا جائے کہ ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو بہت ساری چیزیں جو کہی جاتی ہیں تو ان سب کے اثرات ہوتے ہیں اس وجہ سے اسلام نے منع کیا جب ہی ہمارے ایک جملہ ہے کہ اسلام کے تمام احکامات زو مسلحت ہیں اور اس کی تمام ممنوعات زو مفسدہ اسلام نے جو جس چیز کا بھی جب بھی حکم دیا ہے اس کے اندر یقیناً آپ کی کوئی نہ کوئی مسلحت پائی جاتی ہے آپ کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے اور اسلام نے جتنی چیزوں سے بھی آپ کو منع کیا ہے اس کے اندر یقیناً کوئی حکمت ہے کوئی آپ کا نقصان ہے چاہے دنیاوی طور پر ہوگا اخراوی طور پر ہوگا اسلام نے چاہے وہ بتایا ہو یا نہ بتا ہو لیکن اس کے اندر ایک نقصان پائی جاتا ہے تو لہٰذا دیکھیں خود کو تبدیل کیے بغیر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں پیغمبر اسلام یہ بات تو ارشاد فرماتے تھے درود بھیجئے محمد وآلہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگو تم جو تم میں سے جو بھی اس محامے اپنے اخلاق کو درست کر لے گا اسے اس روز پلے سرات سے گزرنے کی اجازت دی جائے گی جس دن لوگوں کے قدم پلے سرات سے ڈگمگا رہے ہوں دیکھیں آپ سوچئے پلے سرات کے مطالق ہے کہ جیسے جیسے انسان اس پر چلتا جائے گا پلے سرات باریک تر ہوتا چلا جائے گا اور جتہا جاتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور نیچے جب گرے گا وہ وہاں سے اگر خوزانہ خاص تھا تو صرف نعر جہنم ہوگی جس کے اندر جائے گا تو اگر کوئی شخص اس مہا میں اپنے اخلاق کو درست کر لے تو اس روز جب پلے سرات سے گزرنے کی اجازت اس کو دی جائے گی جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گی اور امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نحض البلاغہ میں جو بات فرمائی ہے کہ خدا نے روزے کو اس وجہ سے واجب کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ مخلوقات کے اخلاص کا امتحان لے اخلاص تاکہ اس کے اخلاص ایک ایسی چیز ہے اور یہ جملہ بھی شہزادی ایک آنا ہے ان فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کا ہے اللہ مصلی علیہ محمد و علیہ محمد جو بحر الانوار کی جلد نمبر 93 میں ہے کہ وہ روزے دار یعنی دیکھئے آزا و جوارے کا مکمل روزہ بھی رکھنا ہے آپ نے کہ وہ روزے دار جس نے زبان کو اپنی اپنے کانوں کو اپنی آنکھوں کو اور اپنے آزا و جوارے کو گناہوں سے محفوظ نہ کیا اس کا وہ روزہ یعنی محفوظ روایہ تھی کہ کس کام کا ہے اس روزے کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں اور پانچویں امام نے بھی ہمارے بعض افراد کے اللہ مصلی علیہ محمد و علیہ محمد کہ ایسے روزے کو نامکمل شمار کیا جس کے اندر سے ایک وہ نافرمان اولاد بھی ہے جو اپنے والدین کو مثلاً عذیت مہچاتی رمضان میں دن پر دن پر لگا کر گزرتے چلے جا رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کی وہی آوارہ گردیاں جڑکیاں وہی ٹی وی موسیقی میک اپ اور بے پردگی اس پر ہی آنکھیں جمائے اور اپنے دل لگائے بیٹھیں روزے کے نہ ہمیں ظاہری آثار کہیں نظر آ رہے ہیں نہ کہیں باطنی آثار نظر آ رہے ہیں نہ کوئی خاندانی نگرانی ہے نہ کوئی مادرانہ اور پدرانہ نگے داری ہے تو کیا غافن دلوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اس مہینے کی برکت سے خدا کی اطاعت میں ان کے دل پگھل جائیں کب وہ موقع آئے گا بہت سے چینلز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی شرمناک نشریات چل رہی ہیں وہی گھٹیا پروگرام چل رہے ہیں وہی عبرو باقتہ افراد کی شکلیں اس کے اندر لوٹ پھر کر کے دوپٹے سر پہ رکھ رکھ کے نظر آ رہی ہیں معامولات زندگی کے اندر فقط کھانے پینے کے جو معامولاتیں صرف وہ تبدیل ہوئیں باقی سب کا سب ویسے کا ویسے ہی تو یہ حرمہ نصیبی ہماری اور اس مہینے سے جو غلط تھلو کم کر رہے ہیں تو کہیں حالات اور بدبختی کی طرف ہمیں نہ لے جائے اگر ہم سستی کریں گے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ رمضان آگے نکل جائے گا ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے وہیں کے وہیں بیٹھے رہ جائیں گے وہی بدبختی اور وہی حرمہ نصیبی ہمارے ساتھ ہوگی پھر معلوم نہیں کہ اگلے رمضان تک زندہ رہ بھی سکے یا نہ رہ سکے لہٰذا رمضان میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنا ہے اس کی محبت دل میں پیدا کرنی دیکھئے پروردگار آیت اللہ فہری ایک ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ عالم نے پروردگار عالم سے عرض کی کہ اپنا مجھے تو محبوب بنا لے کہ میں تجھ سے راز و نیاز کر سکوں تو میں کونسی ایسی دعا پڑھوں پروردگار کے تیری محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے کہ میں تجھ سے راز و نیاز کر سکوں جو ہم صرف اور آفہ کی باتیں پڑھتے ہیں کہ وہ خدا سے راز و نیاز کرتے تھے تو عالم مانویت تھے ان عالم کو پروردگار کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ تم دعا یستشیر پڑھو دعا یستشیر اور علامہ ابن تاؤس نے محجد دعوات میں اس کو دعا یستشیر کے حوالے سے بہت سی باتیں نقل بھی کی اچھا دیکھیں ایک بات اور اس میں بیان کر دی جائے کیونکہ بچے بھی بات سنتے ہیں اور نوجوان بھی سنتے ہیں اور بہت سے خیر بزرگ حضرات بھی اس میں پیچھے نہیں رہیں کہ بہت وقت گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے ابھی مجھے ایک صاحب نیچے کہہ رہے تھے کہ ایک فلا صاحب ہیں ان کو کسی قبرستان جانا تھا تو قبرستان جانے کی وجہ سے آج انہوں نے روزہ نہیں رکھا کہ درمی بہت ہوگی وہاں پہ پیاس لگی کہ تو شروع سے روزہ نہیں رکھا تو بلفرد کبھی ایسا ہو جائے تو دیکھیں اسلام نے ہر چیز کا ہم کو حکم بتایا ہر چیز کا بلکہ طریقہ بتایا کہ ہم اس سے کیسے نبرد آزما ہوں علماء فرماتے ہیں کہ دو آیات قرآنی ایسی ہیں کہ اگر بہت زیادہ رمضان میں گرمی کسی کو لگ رہی ہو اور روزہ ناقابل برداشت اس کو ہونے لگے تو وہ ان دو آیات کی تلاوت کرے تو اس کو روزہ قابل برداشت ہو جائے گا کہ آپ جا کر اتار لیجئے گا سور صافات کی آیت نمبر اکسو نو اس کی اگر تلاوت کرنا شروع کر دے تو روزہ کی گرمی اس کو کم لگے گی اور روزہ اس کے لئے قابل برداشت ہو جائے گا نہایت سکون اور آسانی کے ساتھ اپنے روزے کو مکمل کر لے گا یہ ویسے سب کو بھی یاد رکھنی چاہیے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سکول کالیج یونیورسٹی اپنے ملازمات کاروبار میں لوگوں کو جانا ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کی فیلڈ جوب ہوتی ہیں اور بہت زیادہ گرمی اگر ہیں تو بہت زیادہ پریشانی ان کو ہو جاتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی دو آیتیں ہیں یہ اگر یاد کر لیں ان کی تلاوت کریں تو روزہ ان کے لئے بہت آسانی کے ساتھ گزر جائے گا سور صافات کی آیت نمبر اکسو نو سلام علی ابراہیم قذالک نجل محسنی دوسری آیت ہے سور انبیاء کی آیت نمبر سکسٹی نائن فَقُلْنَا يَا نَعْرُوا كُونِ بَرْدَوْا سَلَامَا عَلَىٰ اِبْرَاہِمَ یہ آیت جو ہے سور انبیاء کی آیت نمبر سکسٹی نائن تو یہ چھوٹی چھوٹی سی دو آیتیں بچوں کو بھی یاد ہو سکتی ہیں بڑوں کو بھی یاد ہو سکتی ہیں تاکہ کبھی ایسا موقع پیش آ جائے تو ان کے پیاس بہت زیادہ کم ہو جائے گی اور روزہ ان کے لئے قابل برداشت ہو جائے گا اور بنفرق اگر پیاس آپ کو لگ بھی رہی تو دیکھیں اسی پیاس کو برداشت اگر آپ کو کرنا ہے تو وہ روایت آپ دماغ میں لے کر آئیں جو باقاعدہ اس روایت تو علل الشرائع میں شیط صدوق نے نقل کیا پیغمبر اسلام کے حوالے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے اس سے سوائے روزے داروں کے کوئی شخص داخل نہیں ہوگا جس کو باب السائمین بھی کہا جاتا ہے کیوں ریان اس کا نام کیوں بڑا ہے اس وجہ سے دیکھیں روزے داروں پر پیاس کی جو سختی ہے وہ بھوپ کی سختی سے زیادہ ہے تو جس وقت جنت میں داخل ہوں گے تو ری یعنی سہرابی ری کہتے ہیں سہرابی کو وہ اس سے ملاقات کرے گی اور اس کے بعد اس کو پھر دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی ری کہتے ہیں ریان جب بھی اس کا نام پڑا ری سہرابی ایک ایسی ملاقات کرے گی کہ پھر اس کے بعد پھر کبھی ساری پھر ہمیشہ ہمیشہ کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی یہ دنیا میں جو بھوک اور پیاس انسان برداشت کرتا ہے تو اس کا ایک ایسا نتیجہ آخرت میں نکلنے والا ہے پھر ایسی سہرابی ہوگی کہ پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی تو بہرحال یہ دماغ میں یاد رہے کہ اس دروازے سے اگر ہم یہ دماغوں یہ حدیث یاد آ جائے ہمیں تو کتنی بھی گرمی کیونہ لگ رہی ہو آپ سوچیں کہ جنت میں مخصوص دروازہ کیا جائے گا جس سے روزے دار داخل ہو اور وہ جو آپ سنتی ہیں کہ روزے دار کو اسٹار کے وقت دو خوشیاں ملتی ہیں ایک تو اسٹار کی خوشی اور دوسری وہ جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا بہت سے علمائیں فرماتے ہیں کہ یہ افتار کے خوشی سے مراد کھانوں کے خوشی مراد نہیں کہ ہمارے سامنے پوری ٹیبل سجی ہوئی ہے بہت سارے سامو سے پرکوڑے وغیرہ رکھتے ہوئے تو وہ جو خوشی ہم کو ملے گی کیونکہ یہ جو ہے کہ ملاقات پروردگار کی خوشی اور افتار کی خوشی تو یقیناً یہ جو کھانوں کے خوشی اور یہ پیٹ کی حاجت کی جو تکمیل ہے یہ ان عمدہ باتوں میں سے ان کو شمار نہیں کیا جاتا کہ نیک لوگوں کی اس وجہ سے ان کی تعریف کی جائے کہ افتار کے وقت ان کو بڑی جو ہے خوشی محسوس ہوتی ہے کھانوں کو دیکھ کر بلکہ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد وہ خوشی ہے جو مسلمانوں کو اس دن نیکیوں کے ریجسٹر کو اپنے دیکھ کر حاصل ہوگی اور اپنے عامال کی جو فضیلت ان کو اس دن پتہ چلے گی اس سے وہ والی خوشی مراد ہے افتار پر یہاں سے اس سے مراد جو اس کے باطنی شکل ہے اور جو اس کے ایک آثار ہیں صرف یہ نہیں کہ صرف کھانوں کو دیکھ کر جو اس کو خوشی ہو رہی اس پر نیک لوگوں کی تعریف کی جائے کہ اس کے لئے دو خوشی ہیں تو بہرحال یہ ایک چیز آپ کے سامنے اس کا ایک مفہوم بیان کی موسیقی